اسلام علیکم ہیمن ڈیویلپنگ اینڈ لرننگ ریڈ یو 302 اس آئینمنٹ نومر ون اس کیا ہے اور آپ کے پاس جس میں کنٹینیو ہے وہ آپ کے پاس سپرنگ 2021 ہے اس آئینمنٹ میں ٹوٹل ٹو کوسٹن ہے دونوں کوسٹن یہاں وہ ٹین مارکس کی ہیں اور ٹوٹل اس آئینمنٹ کے جو مارکس ہیں وہ آپ کے پاس ٹوینٹی مارکس ہیں دو ایک کوئسن ہے تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آل کوئسن آل کمپلسری تو چلتے ہیں کوئسن کے طرف پہلے کوئسن ہے آپ کے پاس گروت اینڈ ڈیویلمنٹ میں لک لائک سیم کہ گروت جو ڈیویلمنٹ ویسے عام آدمی کے لیے عام جو ویسے اس کو جس طرح میں آپ کے پاس پڑھ رہا ہوں تو گروت اینڈ ڈیویلمنٹ میں لک لائک سیم یعنی کے زیادہ تک لوگ جائے وہ یہ سمجھتے ہیں گروت اور ڈیویلمنٹ دونوں ایک کی چیزیں گروت کے مطلب بڑھنا ہوتا ہے ڈیویلمنٹ کے مطلب بڑھنا یاد رکھی کرنا ہوتا ہے بٹھ دی ہیو میری ڈیفرینس لیکن اس میں بہت زیادہ فرق ہے بہت زیادہ ڈیفرینسز ہیں بہت زیادہ واضح ہے فرق اس میں پائے جاتا ہے ایکسپلین دوز ڈیفرینسز اینی فائی ویڈ ہیڈنگ آپ نے وہ ڈیفرینسز بتانے ہیں ہیڈنگ کے ساتھ ان کے ان میں کیا کیا ڈیفرینسز پائے جاتے ہیں پہلے گروت اور ڈیویلمنٹ کی ڈیفنیشن کے بارے میں تھوڑا بہت بڑھ لیتے ہیں پھر چلتے ہیں اس کے ڈیفرینس کی طرف گروت کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان انکریز ان دی سائز آف ارگنیزم ارگنیزم کہتے ہیں کسی چیز کو کسی پارڈ کو اور پارٹ آف ارگنیزم یوزلی ایز ای ریزالٹ آف ان انکریز نمبر آف سیلز گروت آف این ارگنیزم میس سٹاپ ایٹ میچورٹی ایز ان دی کیس آف ہیومرز این ادھر میمالز اور ایٹ می کانٹینیو تھرو آوٹ لائف یعنی یاد وہ کسی آتا کیا ہو جاتی ہے سٹاپ ہو جاتے یا پھر وہ کیا ہوتے رہتی ہے کانٹینیو رہتی ہے ایز ان مینی پلانٹس ان ہیومنس سٹین بارڈی پارٹس لائک ہیر این نیلز کانٹینیو ٹو گروت رو آوٹ لائف یعنی کچھ پارٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے جس طرح انسان کی ہائٹ ہوتی ہے ہائٹ یا وہ کسی یاد تک یا کسی لیمٹ پہ جائے کیا ہو جاتی ہے رک جاتی لیکن جس طرح کی پاس ہیر ہو گئے نیلز ہو گئے اس یہ کیا ہوتے ہیں یہ تاہیات جیان و آپ کے پاس بڑھتے رہتے ہیں اسی طرح سو کیا بھولتے ہیں گروتھ بھولتے ہیں دوسرہ آپ کے پاس ہے ڈیویلمنٹ 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 ایز اپرسیس ڈیر کریئیڈ گروت ڈیویلمنٹ وہ پرسیس ہے جو گروتھ کو کریئیڈ کرتی ہے گروتھ کو کریئیڈ کرتی ہے پراغرس اس میں آ جاتا ہے positive change or the addition of physical economic environmental social and demorphic components the purpose of development is a rise in the level and quality of life in the population یعنی کہ آپ اس کا purpose جو پپلیشن کے اندر جس طرح اضافہ ہوتا ہے اسی طرح آپ کیا کر سکتے اس کو پپلیشن جو ہے وہ پاس ایک ڈیویلمنٹ ہے ڈیویلمنٹ کے ا incluso بنا سکےیں اور میشو ہیں اور کاریشن اور اس کے انخواخت توہار گورت خاک شرمیش اور پونا چکتے ، آپ کیوں تو کرسکے کچھ شکتے نہیں ہوتی development جو پاس visible ہوتی ہے انہیں انکلیوڈ aspect of quality change and creation of condition for continuation of that change اب اس کے difference کے بار میں پڑھتے ہیں کہ difference کیا چیز ہے پہلے definition اوپر بھی تھوڑے بھی لیکن اس کو دوبارہ پڑھ لہتے ہیں growth is increase in the cell size and the number that takes place during the life of an organism development is the progress progressive changes in life shape and function during the life of an organism by which its genetic potential and translated into function mature system دوسرا focuses focuses اب اس طرح آپ نے ساتھ ساتھ اس کی heading جوہاں وہ لازمی دینی ورنہ آپ کو جائے وہ marks پورے نہیں ملیں focuses growth is for is a process that focuses on quantitative improvement جانکہ quantity کے لازے جو improvement ہوتی ہے وہ growth is for instance a child visible growth in weight and height یہ example ہے کہ ایک child جو ہے اس کے visibility growth جو ہے وہ دیکھے جا سکتی ویڈ میں بھی اور height میں بھی development focuses on both qualitative and quantitative refinement اس میں quality بھی آ جاتی ہے اور quantitative بھی آ جاتی ہے for instance a child iq increase with growing age کے ایک چائل کا جو ہے کیا وہ ایج کے ساتھ ساتھ increase ہوتا رہتا ہے dependency growth depends upon cellular changes for example a child grows into an adult the child undergoes many changes throughout his her life child hold to adult development is a basically dependent upon organizational growth the or environmental in which a child live or studies affect them immensely the skill set of a child changes in such an environment for instance a child develops reading habits or requires our interest in the abacus 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 ایک سائنسدان کا نام تھا جس نے ایک machine calculation machine جو اجاز کی تھی اس کے بعد میئرمیٹ آ جاتا ہے کہ it is measurable growth جو میئرے بل ہے it is made about different methods such as as the rise in dry weight weight the number of cells volume and increase in fresh weight of our volume it can not be mere it is a subjective interpretation یہ کیا ہے subjective interpretation subjective مطلب آپ کے پاس personal individual particle energy اس طرح آپ کے اس کے what is meaning job سمجھ نہیں آتے تو آپ اس طرح کیا اگر اس کو سینو نام دے گئی explanation qualification ہے یعنی individual ہے اس کے ایک individual interpretation کہہ رہے ہیں explanation کہہ رہے ہیں understanding کہہ رہے ہیں اس کے بعد اکرینٹس اکرینٹس کیا ہے it may be restricted to special region of the organism such as the layer of the cells that divide and increase in the size near the tip of the plant it is journal and not necessarily restricted to special region of the organism speed last one آپ کے پاس ہے depending on various factor growth can be slow or rapid depend جو کرتی ہوئی تر بھی dependancy کی بات اور یہ various factor engine پہ یہ depend کرتی ہوئی ریپیڈ سلو ہو سکتی یا پھر قانٹیٹیو ڈیویلمنٹ کین بی ریپیڈ ویراز قولیٹیٹیو ڈیویلمنٹ کین ٹیکس ہم آپ اوپر آ پاڑ گیا چکے ہیں تو ایک ڈیویلمنٹ جو ہے وہ قانٹیٹیو ہی ہوتی اور قولیٹیو ہی ہوتی ہے قانٹیٹیو جو ہے وہ ریپیڈ ہوتی جبکہ قولیٹیو جو ہے وہ کو کچھ نہ کچھ ٹائم لیتی ہے تھوڑڑا بہت باقت لیتی ہے اب کوس سے نمبر ٹو جو ہے اس سے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ بہت ہی آسان ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کرنٹ ایڈوکیشنل ٹرینڈز ٹو فیور کاغنٹیو لرننگ تھیوریز دیکھ سپورٹ دیکھ کنسٹرکٹیو کلاس روم رائٹ ڈاؤن اڈیٹیل نوٹ آن اٹھ ویڈ اگزیمپل پین مارکس کے بھی ہیں کہ آپ آپ نے صرف اس میں کیا کرنا ہے کوئی پریشانی صرف آپ نے کنسٹرکٹیو ویسٹ کنسٹرکٹیو ویزم جو ہے اس کے بارے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ایکسپلین کرنا سارا کچھ آپ نے اس کے بارے میں لکھنا کرنٹ ایڈوکیشنل ٹرینڈز ٹرینڈ ٹو فیور کاغنٹیو لرننگ تھیوری دیکھ سپورٹ دیکھ کنسٹرکٹیو کلاس روم کنسٹرکٹیو ویزم یا یہ ہے کہ کنسٹرکٹیو ویزم کے بارے میں ڈیٹیل جو شروع ہوئی ہے is the belief that students learn on a personal level based on how your knowledge is connected to new information یہ سارا کچھ اس نے کنسٹرکٹیو ویزم کے بارے میں بتایا کہ اسی کوسن میں وہ کنسٹرکٹیو ویسٹ کا مطلب ہے کنسٹرکٹیو ویزم کے بات ہو رہی ہے is the theory that says learner construct knowledge rather than just passively passively take in information as personal experience the world and reflect upon those experience they build their own representation and incorporate new information into their pre-existing knowledge pre-existing already جو پیالیس نالج موجود ہے the first researcher study cognition in the last was just researcher نے cognition کے بارے پڑھا ہے gene figured in addition to his work اچھا اس کے بعد اس میں ہمارے پاس دو پارٹس آ جاتے ہیں کس کے بارے میں ایک اس میں کنسٹرکٹیو ویزم کے بارے میں دو پارٹس جس میں وہ ایک اسیمیلیشن ہے دوسرا اکومیڈیشن ریفر ٹو دی پرسیس آف ٹیکنگ نیو انفرمیشن انفیٹنگ ایٹو ان اگزیسٹنگ یعنی کہ ریفرس ٹو دی پرسیس نیو کو انفرمیشن گیین کرنا اس کو آسل کرنا اس کو جذب کرنا اس کو ریفر کرنا اور اس کو فٹ کرنا کے اس کے اندر ایگزیسٹنگ انفرمیشن ای Sun سکیما کے اندر اس کو جہلیشن بولا جاتا دوسرا جو آپ کے پر ریفرس تیو نیولی اکڑی انفرمیشن ریوائز انڈیویل پین اگزیسٹنگ سکیما ابو اس میں وہ کیا کہتا ہے نیولی اکڑی انفرمیشن کو ریوائز کرتا ہے اور کیا کرتا ہے ریڈ ویلپ کر دیتا ہے یعنی کہ اس کو آل ریڈی سے جو پہلے سینفرمیشن ریڈ ویلپ اس کو کیا جاتا ہے ایک اگزیسٹنگ سکھیمہ کو کنسیکنس کنسیکنسی آف کنسٹکٹیویزم تھیوری آر اس کی کنسک کنسیکنسی کچھ کنسٹکٹیویزم کی سٹوڈینٹس لارن بیسٹ وین انگیجڈ ان لرننگ ایکسپیرینس رہتر پیسیلیٹی سیوڈنگ انفرمیشن لرننگ از ہیری اینٹلی آسوشل پروسیس بیک آز ایٹیز ایمبیڈڈ ویڈا ویڈینہ سوشل کونٹیسٹ ایس طرح آپ نے اس کو بھی لکھ لینا تو نیکس چلتے ہیں نیکس اس میں کیا ہے یہ کلاس روم کنسیکنس فار دی کلاس روم اس میں ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک چیز ہمارے پاس ٹریڈیشنل کلاس روم دوسرا کنسٹکٹیویزم کیا فرق ہے کنسٹکٹیویزم کیورکلوم بگینز ویڈا پار آف دی وول ایمفسیس بیسیس سکیل کیورکل ایمفسیس بیگر کنسیب بگیننگ ویڈا وول ان ایکسپیننگ تودی انکلوڈنگ دی بار بیٹیریل اور پریمیرلی ٹیسٹ بکس ان ورکس بکس مٹیریل انکلوڈ پریمبری رسورس اس میں آ جاتا ہے and manipulative material learning is based on repetition learning is interactive building and what the student already no teacher role is a teacher role is directive rooted in authority teacher role is interactive rooted in negotiation knowledge is seen as inert آپ آپ ہم نولیج نینی دین��ک ایور چیننگ وید آور ایکس پیری ایسے نولی وارک پریمیلی علیہ سٹوڈنٹ ، سٹوڈنٹ مقلب performant ایلان سٹوڈنٹ وارک پریمیلی گروپس ایسیشل گروپس کامپہ نٹسو اس کوش گروپ سوارے پاس ہمارے پاس جو کامپہ نٹس کے لیے کنسٹرکٹیونی ڈیچنگ کے لیے اس پہلا آپ کے پاس سائلیسٹ پر یہ نالج آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کاریٹیو کاغنیس سننے سے آ جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اپلی آئی نالج فیٹ بیک آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ریفلیکٹ آن لرننگ آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگزامپل نہیں کچھ اس کی کنسٹرکٹیوزم کلاس روم اکٹیوٹیز کی ریسک پروکر ٹیچنگ لرننگ آ جاتا ہے اس میں اگزامپل کے طور پر انکویڈری بیس لرننگ آجاتا آئی بیلس بیس کو بولا جاتا ہے اس کو پروبلم بیس لرننگ آ جاتا ہے جس کو بی بی ہل بی بولا جاتا تھا تھرڈ وان فورتھ وان آپ کے پاس کوبریٹیو لرننگ آ جاتا ہے اس کوبریٹیو لرنگ میں کیا ہوتا ہے سوڑنٹ ورکتو گاہدرین سمال گروپس تو میکسیمائز دیر آن این ایچ اتھر لرننگ کوبریٹیو لرننگ اف ڈیفرس ڈیفرام ٹیپیکل ورگ گروپ این ڈیٹ روکیرز انٹر ڈیپی ڈیپی ڈینٹس ایمونگ گروپ میمبر ٹو سالو پروپلم آر کمپلیٹ آنڈ آسائنمنگ یعنی کہ وہ اپنا خود میکسیمائز دیر آن این ایچ ادھر لرنی این ایچ ادھر لرنی سمال گروس میں اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے سٹوڈنٹس اس کو تک وہ ہر ایک سٹوڈنٹس آپ نے جو لرنی کو میکسیمائز کر سکے اور اس کو بڑھا سکے یہ تھی آپ کے پاس ایٹی جو 302 کے سائنمنٹ امید کر تو اس کا سلوشن آپ کو سم ہو جائے اگر مزید سمجھ نہیں آیا تو آپ انٹرنیٹ سے اس کے بارے میں مزید جو انٹرنیٹ سے آپ ہیلپ لے کے اچھی سے اچھی سائنمنٹ جائے وہ آپ بنا سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک کریں موسیقی